الیف کے چیف اور الگاو وادی نیتا یاسین ملک شبیر احمد شاہ اور کئی الگاو وادی نیتاؤں کو لے کر بڑا خلاصہ ہوا ہے اور آپ کو بتانا چاہیں گے کہ نائے کی ریپورٹ سے یہ خلاصہ ہوا ہے کہ کشمیر میں آتنگ کی فیلانے کے لیے یاسین ملک شبیر احمد شاہ مشروط علم اور رشید انجینئر کو لشکر تیبہ کے چیف حافظ سعید سے فنڈ ملتا تھا وہی اب UAPA کے نئے قانون کے تحت NIA ان سبھی پر شکنجہ کسنے کی تیاری میں ہیں جہاں NIA ان سبھی کے خلاف چارٹ شیٹ داخل کرے گی جس کو لے کر NIA نے دو سو چودہ پیز کی ریپورٹ بھی تیار کر لی ہے وہی NIA کے پاس سبھی الگاو وادیوں کے حافظ سعید سے کشمیر میں آتنگیوں کو فنڈگ کرنے اور پتھر بازی کے لیے پیسہ جٹانے کے پکتہ سبوت بھی ہیں یہ خلاصے یاسین ملک کے ڈیجیٹل ڈائری سے ہوئے ہیں ساتھ ہی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ابھی حال ہی میں ٹریبینل نے جے کئی الف کو بین کرنے کی بھی پشٹی کی تھی آپ کو بتا دے کہ ٹریبینل کا کہنا ہے کہ جے کئی الف کے خلاف کروائی کرنے کے لیے سرکار کے پاس وشوس نیاں ادھار موجود ہیں آپ کو بتا دے کہ NIA کی ریپورٹ میں یہ بڑا خلاصہ ہوا ہے اور آتنگی حفیظ سے فنڈ لینے کا کام کرتے تھے یہ تمام الگاو وادی اور UAPA کے تحت NIA اور آئیے اب چارٹ شیٹ بھی داخل کرے گی اور اسے کے ساتھ بات کریں گا دوسری بڑی خبر کی کہ کتوار میں آتنگی نیٹورک چلانے والے تین آتنگیوں کے مارے جانے کے پاس سرکشہ ایجنسیوں کو کافی حد تک راہت ملی ہے جہاں حالا کی آتنگ کا نیٹورک تیار کرنے والا سرگنا محمد آمین عرف جہنگی سروری ابھی پکڑ سے باہر ہے وہی سروری کو ملا کر ابھی چار سے پانچ آتنگی ایسے ہیں جن کا خاتمہ سرکشہ ایجنسیوں کے لیے چنواتی ہے اور اس سے نپٹنے کے لیے نئی رننیتی پر کام شروع کیا گیا ہے بتانا چاہیں گے کہ زاہید اور اسامہ کے مارے جانے سے سرکشہ بلوں کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک طرح سے چناب گھاٹی میں ہزبول مزاہد دین کے نیٹورک کی کمر توڑ دی گئی ہے کیونکہ زاہید اور اسامہ باجپا نیتا اور سنگنیتا کی ہتیاؤں میں شامل تھے جبکہ مارا گیا انہے آتنگ کی فاروق پی ڈی پی نیتا کے انگ سرنکشت سے بندوق چننے کی واردات میں شامل تھے تب کوتارے کہ آتنگ کی سرگنا سروری کی تلاش تیز کر دی گئی ہے اور آپریشن سری شکتی میں آتنگ کی رگرار پر ہیں آتنگ کیوں کی صفائی کی تیاری میں جو سینہ ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ جٹی ہوئی ہے امریکہ سے پاکستان پہنچتے ہی پردان انتری عمران خان کی خماری اتر گئی ہے جہاں امران نے اپنے سواگت کے لیے بھلے ہی اپنے پارٹی کار کرتاؤں کو جمع کروا لیا تھا لیکن سیوکت راشٹر میں بھی انہیں اپنی قصد کامیابی کا پتا تھا وہی پاکستان پہنچنے کے بعد اپنے پہلے ہی سمبودھن میں امران خان نے کہا کہ دنیا چاہے کشمیریوں کے ساتھ ہو یا نہ ہو لیکن پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا رہے گا بتانا چاہیں گے کہ سعودی عرب دوارہ دیئے گئے جیڈ ویمان میں خرابی کے بارات پاکستان کے پی ایم عام مسافر کی طرح ہی کمرشل پلائٹ سے اسلام آباد پہنچے جس کے ساتھ ہی ائرپورٹ پر پاکستان تحریک انصاف کے نتاؤں نے امران کی تعریف میں قصیدے پڑھے اور جب امران کے بولنے کی باری آئی تو انہوں نے پہلے اپنی پتنی بشرا بیوی کی تعریف کی اور کہا کہ بشرا بیگم کو خاص کر دنیوات دینا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ملک کے لیے لگاتار دعائیں کی ہیں تو گھر لوٹتے ہی امران کا جو جوش ہے وہ تھنڈا پڑتا ہوا نظر آیا اور امران نے بھی امران نے بھی امران کی جرم کر بیزتی کی ساتھی ساتھ امران نے ابھی مانا بھی یہی ہے کہ ان کا برا وقت چل رہا ہے تمام ملکوں سے انٹرنیشنل بیزتی جھیلنے کے بعد بھی امران خان کو آخر کار یہ سمجھ میں آ چکا ہے کہ ان کا برا وقت چل رہا ہے اور ایسے برے وقت میں بھی اگر انہیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ایسے برے وقت میں وہ کچھ بھی اگر اچھا کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ برا ہی ہوگا اسی لیے ہم لگاتار یہی اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اچھے کاموں پر اور اچھی چیزوں کو بڑھاوہ دینے کے لیے پریاثرات رہے تاکہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی اچھا ہے اور ان کے دن بھی اچھے آئے جس طرح سے تمام تینوں خبروں کو جاننے کے بعد ہم نے یہ جانا کہ کس طرح سے امران خان کا جوش چھنڈا پڑتا ہوا نظر آیا ہے اور انہی تینوں خبروں پر چلچہ کرنے کے لیے اب ہمارے ساتھ موجود ہے نویشی کو جی وریس پتکار کے طور پر اور بتانا شاہیں گے بی جے پی سے ہمارے ساتھ ویویک شیراستو جی موجود ہے تو دو رمائے مانوں کا بہت بہت سواغت اور نویشی آپ سے جانا چاہیں گے کہ جو پہلی کبر ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ آتنکی حفیظ سے الگاووادی نیتاؤں کو تیرر فرڈنی کے لیے فنڈ ملتا تھا اور اس سے وہ الگاوواد کو بڑھانے کا کام کرتے تھے کیا کچھ کہنا چاہیں گے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ہمیشہ اس بات پر قیاس لگا جاتے رہے ہیں وہ ثابت بھی ہو گیا اور بار بار یہ بات ثابت ہوتی رہی ہے کیونکہ الگاووادی نیتا جس کانفیڈنس میں کام کرتے رہے ہیں لوگوں کو بھڑکاتے رہے ہیں کشمیر کو برباد کرتے رہے ہیں کہیں نہ کہیں ان کا سپورٹ رہا ہے اور پاکستان میں جو ایک ٹیوریسٹ سب سے بڑا ہے دنیا بھی جانتی ہے اس کو حفظ سعید اس کے پاس میں دنیا کے کچھ لوگ ایسی ہیں کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو تتھا کتیت اسلامی آتنگواد کو آگے بڑھانے کے لیے فنڈنگ کرتی ہیں اور دنیا سے اس کے پاس پیسہ اکھٹا ہوتا تھا اور وہ پیسہ وہ یہاں کے الگاووادیوں کو دیتا رہا ہے ان کی مدد کرتا رہا ہے انس کے حوصلے بڑھاتا رہا ہے اور وہ دھیرے دھیرے بات ثابت ہو گئی ہے اس کے پرمار آ گئے ہیں اب اس میں کوئی شک و شبا اور کوئی قیاس کی بات نہیں ہے اور یہ دنیا نے بھی دیکھ لیا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آج جو استحتیان پر استحتیان چل رہی ہیں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اسے یہ پتہ چل گیا ہے ایک بڑی ہمت اور بڑی کاروائی کے بعد میں کشمیر آج ہمارے ہاتھ میں ہے سرکشت ہے اور صحیح لائن پر ہے پاکستان شکست کھا چکا ہے اس کے حوصلے ٹوٹ چکے ہیں اور ہم ایک بڑی طاقت کی طرف دنیا ہمیں دیکھ رہی ہیں بلکل اور بیویک جی جس طرح سے بھی نویت صاحب نے بھی جو باتیں کہیں ہیں اور ہم نے جس طرح ایسے کہا کہا ہفیز سعید سے تمام الگاؤوادی نیتیوں نیتاؤں کو فنڈ ملنے کا کام ہوتا تھا لیکن ہماری دیش کی سینہ نے بھی پوری طرح سے پکتہ تیاری کر لی ہیں اور ہماری جو سینہ ہے وہ پوری طرح سے آتنکیوں کے صفائے کے لیے تیاری میں جھٹی ہوئی ہے منیشہ جی ہفیز سعید پسٹوی دیشوں سے اسلامی کے جو کیسن کے نام پہ جو جکات کے طور پہ فنڈ پاتا تھا اس فنڈ کا ایک ایک پیسہ وہ آتنگوادیوں کو دیتا تھا ہندوستان میں راجکتہ پھیلانے کے لیے اور اس پیسے سے الگاؤوادی یہاں پہ آتنگوادی گتویدیوں کو انجان دیتے تھے بے گناہ جو وہاں کی جو نوجوان جو گمراہ نوجوان ہوتے تھے ان کو پیسے دے کے پتھر بھاجی کرواتے تھے پھر آگے چل کے وہ آتنگوادی بنتے تھے جس طرح سے پچھلے دنوں سینہ نے اپنا ایک ڈکارڈ دکھایا تھا کہ اتنے پرسنٹ پہلے بچے پہلے پتھر بھاج بنتے پھر آگے چل کر کے وہ آتنگوادی بنتے اور اس کے دنواز مار دیے جاتے ہیں مدھ بیڑ میں تو کہیں نہ کہیں جو وہ نوجوانوں پتھر بھاج بنا کر کے الگاؤواد کے راستے پہ لے جاتے تھے اس کے بعد آگے جا کر کے جو آتنگوادی بنتے تھے وہ نیکسس جو ہے وہ بے نکاب ہوا ہے نائیے نے اس کو آسین ملک کو ان لوگوں کو پکڑ کر کے جو آج دنیا کے سامنے کیا ہے اس نیکسس کو بجاتا ہے سب سے بڑی دکھت یہ ہے کہ بھی کچھ دن پہلے جو یون نے روزمرہ کے خرچے کے لیے حافظ سعید کو جو پرمیسن دی ہے دھن نکاسی کہ وہ بڑا غلط کیا ہے جو حافظ سعید پیسے سے الگاو آدیوں کی مدد کر رہا ہے آتکوادیوں کی مدد کر رہا ہے اس کو ایک بھی پیسے خرچے کے لیے دیے جانا اس کا مطلب تا ہے کہ وہ موت ہی اس پیسے سے بانٹے گا اور ایسے میں اس کو جو یہ پرمیسن دی گئی وہ ہمارے دیش کے لیے نقصان دے ہاں ہمارے سینہ دھچ نے جو بھی میٹنگ کر کر کے یہ بولا ہے کہ جس طرح سے وہاں پہ آتکوادیوں کا جمعوالہ ہو رہا ہے اور جس طرح سے دوہزار پچاس بار سیج فائر کا لنگن پاکستان کی سینہ کر چکی آتکوادیوں کو گھسپیٹ کرانے کے لیے ہمارے روڑ واقعے اس کا موتوڑ جواب دے رہے ہیں اگر ہمارے سینہ کو ایسا لگا کہ یہ کچھ بڑا کھیل کرنا چاہتے ہیں ہمارے کشمیر کی علاقے میں تو سینہ سیما پار کر کے سیدھی کاروائی کرنے کا ابھی من بنا چکی ہے اور اس لیے پاکستان کے بڑا کنانوں کو وہاں کے میسٹر باجوہ کو ساوزان ہو جانا چاہیے کہ اپنے جو ان کتوں کو آپ نے ایک اٹھا کر رکھا پاکستان کا سویر میں ان کو ترد اپنے واپس بلا لیں آپ اپنے گھر میں بلا لیں نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ان کی لاسے اٹھانے کے لیے تابوت ایمبولنس کم پڑ جائیں اور نویت سر جس طرح سے لگاتار امران خان کی جو خماری ہے وہ اترتی ہوئی نظر آ رہی ہے دنیا بھر میں ان کی کیرکری ہو چکی ہے لیکن تب ہی بھی انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آتنگوات کو جس طرح سے بڑھاوہ دے رہے ہیں ان کا برا وقت تو انہیں کی وجہ سے ہی ہے اور اپنے بڑے وقت کے لیے وہ خود ہی ذمہ دار ہیں نہیں ان کے بیانوں سے اب لگ رہا ہے کہ ان کو یہ ریلائز ہو گیا ہے کہ انہوں نے گلتیاں کی ہیں آتنگوات کو بڑھاوہ دیا ہے اور دنیا نے ان کو نکار دیا ہے لگاتار اس طرح کے جتنے بھی کارکرم ہوئے ہیں ابھی بھی رکھنے کا تو نام نہیں لے رہے نا سر ابھی بھی جو آتنگواتی ہے وہ گھسپیٹ کی لگاتار کوششوں میں لگے ہوئے ہیں یہ اپنے کو گھرک میں لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو اب یہ ان کا بھاگ ہے اور یہ ان کا نصیب ہے نہیں تو بہت اچھے اچھے طریقے تھے دنیا نے بھی ان کو صدارنے کی کنارہ کریں اس طرح کی کوشش کی گئی لیکن نہیں ہو رہا ہے یہ ان کا دربھاگ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور کیا کیا جائے سکتا ہے موڈی سرکار میں بھی بہت اچھے سے ان کو جو ہے ایک شانتی کے سندیش کے ساتھ میں ان کے ساتھ دوستانہ ہاتھ بڑھایا گیا لیکن وہ نہیں صدر رہے ہیں لگاتار اس طریقے سے آتنگوات کو بڑھاوہ دے رہے ہیں کشمیر کو انہوں نے نرک بنا دیا بلکل لیکن آج جو فیصلے لیے ہیں سرکار نے کشمیر کو لے کر اور کوٹنیتک لیبل پہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ بہت گھبرا گئے ہیں اور ان کے پاس میں آپ کوئی راستہ نہیں ہے دنیا کے بھی وہ دباؤ میں ہیں اور ان کے بیانوں سے بھی لگاتار وہ ہار ہار کی بات اور اب نراشہ دینک باتیں نظر آنے لگی ہیں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی جنتہ کو بھی اس بات کے لیے سرکار اور آئی ایس آئی اور وہاں کا جو سینہ ہے وہاں کے جو آتنگوادی سنگٹھنے اس پر دباؤ بنانا چاہیے کہ ہم جینا چاہتے ہیں ہم شریف زندگی جینا چاہتے ہیں ہم پڑھنا چاہتے ہیں وہاں کے جنتہ سر لگتار اپنی آواز اٹھا رہی ہے لگتار اپنی آواز کو بلند کر کے آزادی کی مانگ کر رہی ہے کہ ہمیں آزادی دو لیکن وہ آوازیں عمران کھان کے کان میں نہیں پڑھ رہی ہیں انہیں سمجھ میں آرہا ہے انہیں صرف یہ سمجھ میں آرہا ہے بم بنایا جا رہا ہے ان کو ایک کٹر پنت کی طرف اس طرح لیا جا رہا ہے کہ وہاں ایجوکیشن نام کی چیز نہیں رہ گئی ہے اور کہ اس تیتیوں پر اس تیتیوں میں ہے وہ دیش اور وہاں کی جنتہ مجھے لگتا ہے کہ مانو عدیتکار کی رکشک جو ہیں بار بار جو سندیش اور شانتی کی باتیں لے کر آتے ان کو بھی ادھر دیکھنا چاہیے وہاں کی آم کی جنتہ کی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کی زندگی وہ بسر کر رہے ہیں امید کی جائے کہ اب آتنکواد کی فیکٹری پر لگام لگانے کے لیے ایک قدم بڑھانے کی کوشش کریں گے وہ منیشہ جی ان سے امید کرنا مرکتہ ہے جی ان کی یہ حیثیت نہیں پاکستان میں وہ کچھ کر سکے ان کی حیثیت پاکستان میں مشٹر باجوہ کے کمانڈر سے زیادہ کی نہیں ہے اور سینہ وہاں کبھی نہیں چاہتی کہ اس طرح کی لوگوں وہ حکومت سوپی جائے ساری حکومت سینہ اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے آئی ایس آئی سینہ کے ہی سکنجے پورا دیس ہے عمران خان کچھ بھی کر پانے کی استطیق میں نہیں ہے وہ تمام منچوں پر کیول جلالت جھیل سکتے ہیں جلالت جھیلنے کے لیے ان کو ایک شہرہ چاہیے تھا عمران خان بکھو بھی ایک جلیل ٹائپ کے آدمی ہر جگہ جلالت جھیل سکتے ہیں اور جتنا جلیل وہ دنیا سے ہو کر کے لوٹے ہیں ایسے وہ کچھ کرنے کی استطیق میں نہیں ہیں بہت جلد آپ سن لیں نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سینہ وہاں کسی دوسرے کو پدھان منتری مقرر کر دیں اور وہاں کی جنتہ بھی جانتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا سب سینہ کر رہے سینہ کرا رہے وہاں کے تمام چناؤں میں آپ نے پچھلے چناؤں میں ان کے نعرے لگتے دیکھتے ہوئے کہ یہ جو دہستگردی اس کے پیچھے وردی ہے تو وہاں سارے کھیل کے پیچھے سینہ ہے یہ سینہ ہی یہ دہستگردوں کو پیدا کرتی دہستگردوں کو تعلیم دیتی ہے اور وہی ان کو لاکر کے مارڈر کاست کراتی ہے اس میں حافظ سینہ وغیرہ یہ سب سینہ کے مہرے ہیں سیادہ ان کی بھی کچھ اوقات نہیں ہے سب کچھ کرنے کرانے والی وہاں کی سینہ ہے اور جس طرح سے ہم کو اگر ہم امید ان سے پالتے ہیں کہ یہ کچھ کریں گے ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے ہمیں ان کے اوپر کڑی کاروائی کے لیے تیار ہونا پڑے گا اور سمجھ آنے پہ ان کو اوپر کڑی کاروائی کرنی پڑے گی سچ یہی ہے کہ لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں مانتے جس طریقے سے یہ اپنے جن کے چکڑوں پر پلتے رہے چاہے وہ خاری دیش ہو چاہے وہ امریکہ ہو ان کو گالی دینے کا کام کر رہے ہیں امریکہ جس طرح سے برائی کرتے پھر رہے ہیں خاری دیش کو پٹرپنگ کا مالک بتا رہے ہیں اس سے یہ ساپ ہے یہ وہ کتہ ہے جو پاگل ہونے کے بعد مالک کو کٹنے دوڑتا ہے تو پاگل کتے کو گولی مار دی جاتی یہ بھی لوگوں نے سنا ہوگا ان کی موت آ چکی ہے اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں بلکل ارنوے جی آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جس طرح سے امران خان کی وجہ سے لگتار پاکستان کی بھی جن کر کرکڑی ہوئی ہے پاکستان کی جنتہ امران خان سے لگتار کافی زیادہ پریشان ہے آج پاکستان کی جو بھی دینی ایسٹی ہے اس کی پوری پوری جو جمعیداری ہے وہ امران خان کی بنتی ہے کیونکہ ایسا ہمارا نہیں ایسا وہاں کی جنتہ کا ہی کہنا ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ امران خان کو ایسی استطیق کو دیکھتے ہوئے اب خود ہی اپنے پت سے استیفہ دے دینا چاہیے بلکل آپ نے صحیح بات کی ابھی موجودہ سمیں میں تو یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان کی استطیق اور بھی بری ہو گئی ہے لیکن یہ دکھت بات ہے پاکستان کی استطیق آج بری نہیں ہے ہمیشہ سے بہت بری ہے لیکن آج اور بھی بری ہو گئی ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جب امران خان اس پد پر آئے تھے تو دنیا اور ہم بھارت واسی بھی امیت کر رہے تھے کہ کھیل کی دنیا کا ویٹی ہے اس کے اندر کٹتا نہیں ہوگی پاکستان کی وہ سنسکار نہیں ہوگی نہاں نفرت اور آتنگواد ہے شاید کچھ بہتر ہو لیکن ایسا نہیں ہوا امران خان کے اندر بھی وہی حرکتیں وہی سنسکار اور وہی نفرت نظر آئی جو ہمیشہ پاکستان کے اتحاس میں اور اس کی جڑوں میں تھا نتیجہ آج یہ ہوا جس پہ ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ پاکستان آج بلکل ختم ہونے کی کردار پر ہے بربادی اور بدحالی اور بیزتی کے لگاتار سہ رہا ہے ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ خاص طور سے چاہے ہم پیلیسٹ ہو چاہے ہماری سرکار ہو ہم لوگ پاکستان کی چرچہ پر چرچہ بہت زیادہ کرتے ہیں جبکہ پاکستان کی کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنا سمیہ دے کیونکہ وہ ہمارا نقصان زیادہ پہنچا سکتا ہے کشمیر کا ایک مسئلہ تھا جہاں پر اس نے ہمیشہ کشمیر کو نرک بنانے کی کوشش تین سو ستر کا وہ ہتیار استعمال کرتا تھا اور اس کی وجہ سے کشمیر ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا ان کے بھڑکانے میں اور ان کے برباد کرنے میں کشمیر میں ان کو مدد ملتی تھی آج ہماری سرکار نے بڑا قدم اٹھایا ہے اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ پاکستان ہمیں پاکستان کی کبھی بھی کوئی حیثیت اتنی بڑی نہیں تھی کوئی بھی حیثیت نہیں تھی کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے یا وہ ہمارا کامپیٹیٹر یا ہم اسے دشمن بھی کہہ کیونکہ اس کی وہ ہمارے ناکھول کے بھی برابر نہیں ہے ہم چرچہ اس میں زیادہ کر دیتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے پاکستان ہے تو کچھ نہیں لیکن نتک طور پر اس کو فوٹبال کی طرح استعمال کرتے ہیں کچھ دیش جن کو بھارت سے خطرہ ہے جن کو بھارت کی طاقت سے بھارت شکتی بننے جا رہا ہے دنیا کی اس بات سے جو بڑے بڑے دیش درتے ہیں وہ پاکستان کو استعمال بھی کرتے ہیں کہ اس کے ککرموں کی وجہ سے اس کو ایک جنگہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ حافظ سعید کی فنڈنگ کو ریلیز کرنا یو این کا اس بات کا ثبوت ہے کہ کچھ دیشوں نے اس میں ضرور شہد دی ہے اس بات کے لیے جب بات تیہ ہو چکی تھی اس کو ایک گلوبل آتنگوادی ثابت کر دیا گیا تھا یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ اس کے دنیا میں وہ آتنگواد پھیلاتا ہے اس پیسے سے اور فنڈ سے اس کے بعد اس میں ڈھیل دینا اور اس کو ریلیز کرنے کا جو موقع دینا اسے یہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے پاکستان ہے تو کچھ نہیں لیکن دنیا کی کچھ دیش اس کو استعمال کر رہے ہیں اس کی گندگی سے گندگی پھیلانے کی کوشش کی جاری ہے ہمیں اس سے ہوشیار ہونا چاہیے بلکل تو پاکستان کی گندگی سے گندگی پھیلانے کی کوشش کی جاری ہے اور جس طرح سے پاکستان کی لگاتار جو ناپاک حرکتیں ہیں وہ ہم نے دیکھی ہی کہ لگاتار جو آتنگوادی ہیں وہ گسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی پانی کے ذریعے تو کبھی لو سی پہ وہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی سی سپائر کا لنگھن کر رہے ہیں تو ایسے تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ تمام کیرکری جھیلنے کے بعد بھی عمران خان یا وہاں کی آتنکی سنگٹھنوں کو بھی اب سمجھ میں آنے والا ہے جمع کشمیر جو ہے وہ ہمارا آنطرک مسئلہ ہے اور اس میں دخل اندازی کرنا وہ بند کر دیں دیکھئے منیشا جی جمع کشمیر بھارت کا بھاج انگ ہے اور پاک کتکت کشمیر جس پہ 1947 میں عویت قبضہ کر کے پاکستان بیٹھا ہوا ہے کبائلیوں کے روپ پہ سینہ بھیڑ کر کے بات اب اسی چھتر پہ ہو دی ہے وہی بات پاکستان کی پاکستان اپنی حرکتوں سے باج نہیں آنے والا ہے لات در لات کھاتے کھاتے پاکستان بھی لات کھانے کا دیو گئے ان کو بڑی کاروائی چاہیے جس طریقے سے پاکستان نے وہاں پہ آتنگوازیوں کا جمع وارہ کر رکھا ہے اور پاکستان کشمیر ان کے ٹیننگ سینٹر چلا رہا ہے اور ہمارے بھوباگ میں جو کشمیر اس میں آراجکتہ فیلانے کی کوشش میں ہے لگاتار سے اس فائر کا لنگن ہو رہا ہے ہماری سینہ مو توڑ جواب دے رہی ہے کراس وارڈر کراس کرنے سے پہلے یہ آتنگوازیوں کے جنم پہنچایا جا رہا ہے ان کے سپائیوں کو بھی مار کر آیا جا رہا ہے پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ان فوجوں ان کی جو اور ریجیمنٹ کے سپائی تو ان کی لاس اٹھانے بھی نہیں ہوا ہے ان کو شیل کا ہوئے نوشتے رہے ہاں جب پنجابی سپائی مارے گئے تو ان کی لاس اٹھانے کے لیے سپے جنڈا لے کر کے آئے تو اس طرح کا جو پاکستان کا چریتر ہے یہ بتا رہا کہ پاکستان سدھرنے والا نہیں ہے سہیوٹ راستان کو بینا سمائے گھوائے ان کے اوپر کاروائی کرنی چاہیے سانتی سینہ پاکستان میں بھیجنی چاہیے اور وہاں کے سینہ کے ہتھیار سرنڈر کرا کے آتنگوازیوں کے ہتھیار سرنڈر کرا کر کے پھر سے پنر گھٹن کیے جانے کی پاکستان کیا ہو سکتا ہے پاکستان پوری دنیا کے لیے ناسور بن چکا ہے کہیں بھی اگر آتنگواز کی گھٹنا گھٹتی ہے تو اس کی جڑے پاکستان ملتی ہے پوری دنیا ان سے تباہ ہے ایسے میں حافظ سعید کو روز برہ کے خرچے کے لیے پرمیسن دینا یہ پورے دنیا کے لیے خطرہ مول لینے کی بات ہے بلکل اور نوے جی جس طرح سے مسود عزر اور حافظ سعید جیسے انتراسٹریے جو آتنگوازی ہیں انہیں کھلا گھومنے کے لیے انہوں نے کھلا چھوڑ دیا ہے اور ایسے میں انتراسٹریے تاکتو دارہ پاکستان پر یہ دباؤ بنایا جا رہا تھا کہ ان پر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے لیکن تب انہوں نے اگر ان کو آزاد کر دیا ہے تب یہ کس مو کو لے کر جا رہے ہیں تمام دیشوں کے پاس کہ ان کی کوئی سنے گا خان جی بڑی عجیب بات ہے اور یہ اپنی بیزتی بار بار سہ رہے ہیں کتنی بھی وارتائیں ہوئی اس میں عمران خان کی کیا بنی ہے کس طرح وہ بیزت ہوئے ہیں کس طرح کی انہوں نے بیتو کی باتیں کی ہیں کس طرح سے ان کی باتوں کا مزاک اڑایا گیا ہے اس کے بعد بھی یہ نہیں سدھر ہے دراصل معاملہ کیا ہے کہ بار بار سب لوگ یہ کہتے ہیں یہ پاکستان کی کوئی حیثیتی نہیں ہے پاکستان اگر کوشش کرتا ہے ہمارے بورڈر میں گھسنے کی تو اس کو کتوں کی طرح مار دیا رہا تھا یہ بات صحیح ہے اور کے پاس نہ حیثیت ہے نہ اس کے حوصلے ہیں اور نہ اس کے پاس میں طاقت ہے اور حفیظ سعید اور حفیظ سعید سب باتیں ساف ہو گئی ہیں انتراشتری پلیٹ فارم سے لے کر اور دنیا کے ساماجک طور سے پاکستان کو سب سمجھ گئے ہیں وہ بیزت ہو چکا ہے وہ ختم ہونے کے کا گار ہے یہ باتیں بلکل صحیح ہیں لیکن ایک بات کو سمجھنا پڑے گا میں نے کیسٹوری کی تھی جو ایک بچوں کا گروہ ہوتا ہے جو بڑی بڑی چوریاں کرتا ہے بڑے بڑے ڈاکے ڈالتا ہے تو اس میں بچے بیچارے استعمال کیے جاتے ہیں اس کے پیچھے بڑے بڑے ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں بڑے بڑے گینگ ہوتے ہیں بڑے بڑے شاتیر بڑے بڑے کرمینلز ہوتے ہیں جو اربو خربو روپے کا کلیکشن ہی کھٹا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے نادان بچوں کو وہ روٹ تیار کرتے ہیں اور ان سے کیسے چوری باراتوں میں سونا چاند ہی سب کرواتے ہیں تو پاکستان بھی بچوں کی طرح ہے کچھ طاقتیں دنیا کی ہیں کچھ دیشوں کی حکومتیں بھی ایسی ہیں جو چاہتی ہیں پاکستان پاکستان اور پاکستان ہوتا رہے اور ہمارے دیش میں انتی پرگتی کی کوئی بات ہی نہیں ہو کوئی سوال ہی نہیں اٹھے کچھ حکومتیں ہیں اور دنیا کی کچھ ایسے ملک ہے جو اس کو اس مرے ہوئے سڑے ہوئے دیش کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی ہی چرچہ ہوتی رہی اس کی راجنیتی پر انتراشتری راجنیتی اور کوٹنیتی چمتی رہے اور ہمارے یا کسی کے دیش میں ووڈ بینک بنتا رہے پاکستان تو پاکستان کو ایک بار ختم کر دیا جائے ختم ہو جائے کسی بلکل بلکل تو کچھ ایسی بھی حکومتیں ہیں جو پاکستان کو زندہ رکھ کے تمام آتنکوادی سنگٹھنوں کو بھی زندہ رکھنے کی کام کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے الگاؤواد بڑھتا ہی رہے فیلال اس تمام چرچہ کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور آج کی اس خاص چچا میں ہمارے ساتھ نویش شکو جی وریس پتکار کے طور پر موجود تھے بی جے پی سے ہمارے ساتھ بیوک شواستو جی موجود تھے تو دونوں میمانوں کا بہت بہت شکریہ اور جیسا کی ہم نے آپ کو بتایا کہ گھر لوٹتے ہی عمران خان کا جو جوش ہے وہ پوری طرح سے کھنڈا پڑتا ہوا نظر آیا امریکہ سے بھی جم کر اس نے بیزتی جھیلی ہے اور عمران خان کا آپ خود بھی یہ ماننا ہے کہ ان کا برا وقت چل رہا ہے لیکن ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ اگر انہوں نے یہ مان لیا ہے دیش دنیا کی ہر چھوٹی بڑی خبروں پر انڈیا واش کی پینی نظر اب ہر خبر آپ کے موبائل پر سبسکرائب ناؤ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی خبروں پر انڈیا واش کی پینی نظر اب ہر خبر آپ کے موبائل پر سبسکرائب ناؤ